موسیقی آج کے پروگرام میں آپ فیض انٹرنیشنل فیسٹیول دو ہزار اٹھانہ کے مختلف رنگ دیکھیں گے کئی شائری خوشبور بھی کھیر رہی ہے کئی سیاستدان مختلف موضوعات پر گفتو کر رہے ہیں میڈیا کو درپیش چیلنجز پر بھی بات ہو رہی ہے اور پاکستان کا جامعہ کس جانب جا رہا ہے اور اسے کون کون سے چیلنجز درپیش اس پر بھی بات ہو رہی ہے بچے تصویروں میں رنگ بھر رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں چخصیات کو یاد کیا جا رہا ہے انکل سر جمبیاں موجود ہیں ارشد محمود بھی پہ ساتھ کی عادت آزہ کر رہے ہیں سو ایک جھلک ہے انٹرنیشنل فسٹیول بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد نور الحسن اور باقاعدہ طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم دیکھیں گے فورت فیز انٹرنیشنل فسٹیول آج کے پروگرام میں آپ جھلک دیکھیں گے کچھ چکھیں گے مختلف سیشن جو جہاں ہوئے ان کا احوال جو لوگ یہاں ان سے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرا دل ہے کہ آپ بھی دیکھیں آپ بھی جانے ہیں اگر آپ کسی ایک وجہ سے یا نہیں آسکے آپ کہیں لاہور سے باہر ہیں تو ہمارا یہ دل ہے کہ آپ بھی یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم دیکھیں گے فیز انٹرنیشنل فسٹیول مہترمہ سلیمہ حاشمی اور مہترمہ شبانہ آزمی نے جناب فیض احمد فیض اور جناب کیفی آزمی کی یادوں کو کچھ اس طرح تازہ کیا ہے چی جے کہنے لگے بھی تم کیا اتنے سالوں سے نوکری کیے چلی جا رہی ہے ہم نے تو کوئی کام پانچ سال سے زیادہ نہیں ہم نے پانچ سال پڑھایا ہم نے پانچ سال صحافت کی ہم نے پانچ سال جیل کاٹی ہم نے پانچ سال خوج کی ہم نے پانچ سال آرٹس کاؤنسل کی ہم نے پانچ سال جلا وطنی تو میں نے کہا لیکن شاعری تو آپ نے توام عمر کی رہے ہیں ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے گانے لکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ دیکھئے فلم انڈسٹری میں پہلے جو ہے وہ دھن بنائی جاتی ہے اور پھر اس میں الفاظ دالے جاتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کبھ خودی ہو اور پھر اس سائز کا مردہ آپ دھونے تو کبھی مردے کی ٹانگیں باہر راتی ہیں لیکن میرے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میں مردے اچھے گاڑ لیتا ہوں تو اس لئے مجھے کام ملنے لگا لکیریں بولتی ہیں اور جیسی جاوید اکبال صاحب کی بولتی ہیں کسی کی نہیں بولتی ہیں کیا فیل ہے جاوید سب یہ فیسٹیبلز کی لاہور میں یا سپیشلی فیز انٹرنیشنل فیز فیز انٹرنیشنل جو ہے یہ تو لاہور کی ایک لازمی حصہ ہے کلچر کا عدب کا اور جو بھی ہے اور لاہور کی خوبصورتی یہی ہے اور اس موسم میں یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں فیز کا جو شاعری کی خوشبو ہے اس کو سونگنے کے لیے سارا لاہور آ جاتا ہے اور ایسی ایسی شخصیات سے ملنے کا یہاں پر موقع ہوتا ہے جن کو آپ مطلب نہیں ملتے کسی وجہ سے تو یہ میرا خیال ہے اس سے اچھی لاہور کی کوئی ایسی عدبی یا سماجی کوئی تقریب نہیں ہے اس میں جو لوگ آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں یا اوپر سے آتے ہیں کسی اور سیارے سے آتے ہیں تو یہ ایک مقصود چھاپ ہے ایک فیز کی کہ یہاں پہ ایکسکلوسف ہے جاید صاحب آپ کے سارے کومنٹس آپ کی ساری لکی رہے ہیں اور آپ کے سارے کارٹون سلامت ہیں گوہ بلیس یو فیز انٹرنیشنل فیسٹیول کے تیسرے روز میں موجود اور میرے استاد مولنے معروف گرامہ نگار اسر ندیم سے یہ ہے کیا ہیں یہ میلے اور لٹری فیسٹیول سیا جی کتنے ضروری ہیں ہمارے لئے نور آپ تو اس کا حصہ ہوتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بنیادی طور پر پڑھنے لکھنے کی جو ایکٹیوٹی ہے یا جو ہمارے کلچر میں ایک طرح سے آگے بڑھنے کا رجحان ہے اس کو یہ پرموٹ کرتا ہے اور ہمارے انٹریکٹ کو ہماری کریٹیوٹی کو یہ سارا محول چاہیے سپیس چاہیے تو یہ جو کاری ہے یا جو دیکھنے والا ہے اس سے انٹریکشن کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے باعث سے ڈسکشنز بیٹھنا بیٹھ کے کتنی ضروری ہیں ہمارے معاشرے کے یہ پوری دنیا میں ضروری ہے اور کلچر اس کے بغیر چلتا نہیں ہے یہ ایک طرح کا ٹو ویو انٹریکشن ہوتا ہے کہ آپ محفلیں کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اس سے لوگ سیکھتے ہیں آپ بھی سیکھتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے اور اس سے ہوتے رہنے چاہیے اور یہ اب پھیلا ہے اور یہ بہت بڑھ گیا ہے فیصلہ باد تک گجرات تک چلا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایڈوکیشن کو آپ تب ہی صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب آپ ان سارے شعبوں کو ساتھ لے کے رہے ہیں یہ جو فیسٹیول ہے اس کا ہم نے عنوان رکھا تھا پرورش لوہ و قلم تو یاد رہے یہ وہ مصرہ ہے پر ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قلم کی نگہ داشت کی جائے اور اظہار خیال کی جو اجازت ہے وہ پوری طرح سے ہر شہری کو ہونی چاہیے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے لوگ آئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیض کا پیغام آج بھی اسی طرح سے اہم ہے جس طرح سے ان کی زندگی میں تھا ہمارا مستقبل ان حقوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ فیض کی شائری میں آپ کو ملتا ہے انسان دوشتی، امن پسندی یہ سب کچھ ہمارا حق ہے ماضی سے بے حال تک عزیزی آپ کے اور ہمارے جناب سحیل احمد نے آپ کی بار فیض نیلا لوٹ دیا سلو میں تیل نہیں مانگنے ادھار چلے مدد ہی آئے حکومت کا کاروبار چلے سعودیوں نے کہا ہے کہ دیں گے ڈالر وہ نا جانے اور ابھی کتنا انتظار چلے ہمارے نام بھی نکلے اکاؤنٹ عربوں کا ہمارے پیچھے بھی نیب اور ایف بی آر چلے خدا کا شکر ہے ہم سینیٹر نہیں ورنہ فواد چودری آئے ہم اٹھ کے بار چلے تیرے جانے کے بعد گیت گاؤں گی تیرے جب ہزار قدم کا ہوگا ہر ایک نقش پا جب لا انتہا دکھوں کا فسانہ کھلتے گلابوں کی خوشبو سے مہکہ ستائش کے لفظوں میں بھیگا ہوا بھولی یادوں کو تازہ کر دے گا صدائیں دینے کا غم موت کو چوم کر چل دیا پھر تیرے گیت گاؤں گی میں نہ ہزار قدم نہ شپا کے لیے نہ لا انتہا دکھوں کے لیے نہ کھلتے گلاب نہ تعریف کی بازگرش نہ صدائیں کوئی نہ ہی اقرار ہے تمہارے لیے میرے گیت کا نہ آغاز ہے نہ انجام ہے ایک محبت فقط جاویدہ جاویدہ ایلیس فیض کیسا لگا آپ نے جب ترجمہ کیا کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں یہ کتاب اور آپ مارکنگ دیکھیں ابھی جب کل کا سیشن تھا تو یہ نگیر آپا کی تیاریاں آپ اس سیشن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے اس ترجمہ کیا ایلیس فیض کی کتاب اور فیض صاحب کے حوالے سے کیا آپ نے اس تعلق کو کیسے دیکھا ہے جب میں نے کتاب جب منیزا نے اس سے کہا یہ کتاب تو میرے لیے صرف یہ تا ہے کہ یہ فیض کی بیگم ہے اور منیزا کی اممہ ہے تو اس کو ترجمہ کرتے ہیں اور ایلیس کی بات ہوگی لیکن جب میں نے اس کتاب کو پہننا شروع کیا اور ترجمہ کرنا شروع کیا جس میں ان کے بچپن سے لے اور ان کے انتقال کے بعد تک زکر ہے تو مجھے پتا چلا کہ خود ایلیس کیا تھی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے ایک وہ جو تاریخ کا خردورہ چینہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی باعث نہیں ہے اور جو عام آدمی کے جو ایموشنز ہوتے ہیں جنگزتہ علاقوں میں یا آفزتہ علاقوں میں وہ کیا ہوتے ہیں اور دوسرے ان لوگ کا پڑن چاہیے جو محبت کرتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں محبت کی طاقت کے شریک سفر بننے کی خواہش رکھتے ہیں یا شریک حیات بننا چاہیں تو یہ بھی پتہ لگے گا کہ شریک حیات کیا ہوتا ہے شریک حیات کیا ہوتا ہے اور محبت کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو انگلینڈ سوٹ کر آئی اور وہ ایک گاؤں میں آکے اس طرح گھل مل گئی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ میں جب ہی سوچتا ہوں تو میں اوورویل بھجاتی ہوں کہ محبت جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیزیں اور لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں اسے مسیوز کر رہے ہوتے ہیں اس لفظ کے مسیوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر وہی کچھ کریں گے جو آلیس نے فیض کے لئے کیا اگر ایک تعریف چھوٹی سی محبت کی چاہوں آپ سے اسی کی روشنی میں تو کیا گئے یہ تھا کہ اگر محبت ہے تو پھر کوئی فرق امیری غریبی زمانے کا فرق پروریش کا فرق کچھ اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے ہیں بس صرف ایک وہ شخص ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک وہ شخص ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اتنی قیمتی بات آپ کو ہمیشہ مطرمہ نگیر باب سے ہی مل سکے گی تو ہور میں آپ کو دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی کیسا یہ انوائرمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں کتنا قیمتی آپ کے لئے بہت اچھے لگا اور اس کے لئے آپ کو درجمہ کرتے ہوئے کتنے مقامات ایسے تھے جب میں قلم چھوڑ کر جاتی تھی کہ میں سبشتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی درجمہ اتنا دکھ اور درد مجھے فیل ہوتا تھا ان مطلب بیتنام کے لئے کمپوچے کے لئے فلسطین کے لئے یا کبھی محبت ایسی نظر آتی تھی کہ پھر میرے آسو ابھی میں دیکھا آ رہا ہے وہ شروع جاتے تھے کہ جیسے ایک ایک جملہ انہوں نے ہے ملازم تھے باری میاں جو ستیس سال ان کے گھر پر رہے اور اندقال ہو گیا تو فیض نے ان کے بارے میں کہا کہ ایک دین کے جیل سے مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ مارے ساتھ رہ گئے اور پھر ایلیس نے لکھا کہ اسی سال فیض بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ مارے ساتھ رہ گئے تو ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ سبشتے ہیں کہ ہمیشہ مارے ساتھ رہ گئے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ بعد کوئی لکھتا بھی نہیں ہے پہکہ انہیں لکھی اور آپ کو فیل ہوئی یہ یہ کتاب پڑھنے والے سلامت سلامت موسیقی گلوں میں رنگ بھرے بادنا بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادنا بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض فیض مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے چلے بھی آؤ کے مقام فیض مقام فیض مقام فیض مقام فیض یہ جو غزل خان صاحب نے گائی ہے کیسے آپ ایک بطور سنوئی ہے اور گائک کے دیکھ یہ تو انہوں نے راگ جنجوٹی میں گائی ہے تو اس راگ کو انہوں نے ایسے الیپوریٹ کیا ایکسپریس کیا کہ وہ شہنشاہ غزل کا ایک کام تھا اور کسی کا کام نہیں تھا اس کی بندش اس کا سکیل اور پھر مہدی حسن کی آواز اس نے چار چاند لگا دی ہے اور ایسا گایا کہ فیض صاحب نے کہا کہ مہدی حسن صاحب یہ ہے آپ کی غزل سلامت ہے نارا بیسا بہت بہت چکے فیض صاحب امن کے شاعر تھے محبت کے شاعر تھے رواداری کے شاعر تھے برداشت کے شاعر تھے آپس میں بھائی چارے کے شاعر تھے ان کی شاعری جو تھی وہ بنیادی طور پر انسان دوستی کی شاعری تھی اور مدھم لیجا تھا آپ کا اور آپ کی جو بنیادی سوچ تھی وہ سوچ ہے جس کی اس قوم کو اور ہمیں آج بہت ضرورت ہے سلامِ شاعر و زبانِ شاعر جنابِ جعوید اختر کی وقت کی کہانی ان کی اپنی زبانی یہ وقت کیا ہے یہ کیا ہے آخر کہ جو مسلسل گزر رہا ہے یہ جب نہ گزرا تھا تب کہاں تھا کہیں تو ہوگا گزر گیا ہے تو اب کہاں ہے کہیں تو ہوگا کہاں سے آیا کدھر گیا ہے یہ کب سے کب تک کا سلسلہ ہے یہ وقت کیا ہے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمجھا رہے مگر حقیقت میں پیڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے ساری صدیاں قطار اندر قطار اپنی جگہ کھڑی ہوں یہ وقت ساکت ہو اور ہمیں گزر رہے ہیں موسیقی 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 کیا بات ہے یہ جو انٹلکοڈ تھا ہی رہنجا گستہ خاجہ خرشید اندور کی کمپوسیشن تو یہologique کو دھون سے آپ کا کیا تعلق یہ میرے والد صاحب کی یادیں مجھے اس سے وبستہ ہیں کیونکہ ہیرہ انجا کی جتنے ہٹ سانگ ہیں سارے میرے والد صاحب نے فلوڈ بجائے اس میں اللہ وہ آپ کے والد اکرابی اور نام بتائیے سائی دیتہ کادری یہ میں اچھا رہا تھا کہ آپ اکمل بھائی سے خود سنتے اور یہ وہ لڑی ہے اور مجھے ہی بتائیں یہ بھی ایک تا ہے کہ خواجہ خرشید انور صاحب نے جب سیلیکشن کرنا تھا تو کیسے انتظار کیا اور انہوں نے کہا کون چاہیے مجھے نہیں وہ ہیرہ ڈونڈتے تھے اصل میں اس کام کے پیچھے بہت پریکٹس ہی ہوئی تھی ساتھ ساتھ آٹھ دن دس دس دن ریسلے ہوتی تھی پھر جا کے یہ چیزیں بنتی تھی تو کیونکہ ان کے جو فیوریٹ جو موزیشن تھے وہ میرے والد صاحب تھے اس وجہ سے وہ زیادہ پریفر کرتے تھے میرے والد صاحب عدیل حاجمی کیا ہے فیض انٹرنیشنل فیسٹیویل کچھ پتہ نہیں کیا یہ لوگ بتائیں گے عوام بتائیں گی اور جتنے مختلف طبقوں کے لوگ آئے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ براہ ایلیٹسٹ ہے کوئی کہتا ہے یہ تو بہت عوامی ہیں کوئی کہتا ہے یہ بس میڈیا لوگ ہیں کوئی کہتا ہے یہ سیاسی ہے کوئی کہتا ہے آٹسٹوں کے لئے ہے اور وہ سب یہاں موجود ہیں ان سے پوچھیں اور ان سے ان سے کہیں کہ بتائیں کہ آخری یہ ہے کیا بلکہ ٹھیک جو کالا قادر ہے فیض سب کی جائے پیدایش وان فیض امن ملہ ہوتا تھا پھر سیکیورٹی کے سارے مسائل وہ ایک ہوئے سب اب چوتھا سال ہے کیسے دیکھ رہے ہو پروگریشن ساری آپ یاج جو اس میں دو بات ہیں اس میں ایک تو خوشائن بات یہ ہے کہ لوگوں کی جن والمنٹ ہے اس میں اور حوصلہ افضائی ہے اور لوگوں سے بنات صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں اور وہ آ جائیں لوگوں سے بنات یہ ہے کہ جو مختلف شعبوں کے لوگ ہیں وہ شوق سے آتے ہیں حکومت کے لوگ شوق سے آتے ہیں افسران شوق سے آتے ہیں عوام شوق سے آتی ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اور ساتھی جو ہیں وہ کچھ زور پکڑیں اور جو فیض صاحب نے کہا تھا سب کم ہم ہی کریں کچھ آپ بھی تو کریں کتنے قریب آتے ہیں عدیل لوگ اس طرح ملنے سے کتنے سیشنز ہیں میں ایسا ایسا لوگوں کو خوش دیکھ رہا ہوں جو بڑے دیر بعد مل رہے ہیں ایک دوسرے سے یہی ملے کی وہ ایک سپیرٹ ہوتی ایک تو لوگ بہت دنوں بعد ملیں تو خوش ہی ہوتی ہے ایک ایسا ہے کہ مختلف طبقوں کے لوگ ایک ہی جگہ ملیں اور خوش ملیں بڑی اہم بات بہت امپورٹن تفریق میں نہ ملیں دیواروں کے درمیان نہ ملیں جنگلوں کے پیچھے نہ ملیں ایک ہی جگہ ملیں اور خوش ملیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں کچھ بات کر لیں اور دیکھیں اچھا بھی چلو آپ کا میرا اختلاف ہے تو اس میں لڑائی والی کونسی بات ہے ہمارے بھی ایک پینل ہے سیاست پہ تو پیچھے سیاست داؤں دو بیٹھے ہوئے تھے اتنی شائز تو گفتو کر رہے تھے کہنے کہ ایک دوسرے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط سائٹ پہ ہیں وہ کہتے ہیں آپ غلط سائٹ پہ ہیں لیکن اتنی اچھے طریقے سے وہ مل رہے تھے تو ہم نے کہا یار کبھی کبھی تو ایک سائٹ پہ آ جائے کریں ماشاء اللہ پھیل رہا ہے فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کیا فیوچر پلانز ہیں کچھ ارادے ہیں مزید کے کیا کیا اضافہ اس میں ہوگا زمداریاں زیادہ ہیں خوف بھی زیادہ ہے کیونکہ جو چیز زیادہ پھیلتی ہے پھر اس پہ نظریں اور ہوتی ہیں لوگ ایکسپیکٹیشن بہت ہو جاتی ہیں اور ہمارے ملک کا ایک علمیہ یہ رہا ہے کہ انفرسٹرکچر نہیں ہے لوگوں کو عادت ہی نہیں اتنا خوش ہونے کی لوگوں کو دکھ پہ رہنے کی عادت پڑ چکی ہے اللہ کرے کہ جو چھوٹی سی ہم ایک ایک چنگاری سی لگا رہے ہیں اس سے خوشیاں پھیلیں اور لوگ مسکرائیں اور ہسیں اور کھلیں سلیب و دار سجاؤ کے جشن کا دن ہے تمیز رہبر و رہزن کرو ناج کے دن ہر ایک سے ہاتھ میں لاؤ کے جشن کا دن ہے بس یہ کہوں گا جیترا بہیا بہت شکریہ دیکھیں فیض عمد فیض صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے انصاف کے لیے اور مساواد کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی اس جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہاں پہ بہت سے لوگ کٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں اور خاص طور پہ اس میں جو پنجاب حکومت نے جو تعاون کیا ہے فیض فاؤنڈیشن کے ساتھ اس پر میں پاکستان کی صحابی برادری کی طرف سے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو فیض صاحب کے پرستار ہیں میں پنجاب حکومت کا شکر گزار ہوں سو آئیں درہا اس فوڈ کوٹ میں اگر ہمیں آپ کو دکھاتا چلوں تو اس وقت تک یہ سارے وہ کیا کہنا چاہیے چیزیں تیار ہو رہی تھی خالی تھا سب کچھ اب یہاں آپ یہ دیکھ سکتے کہ یہ آپ دیکھیں علمی میلے پہ بھی ہم وہ کہتے ہیں ٹڈے پہیاں روٹیاں تو گلہ ساریاں کھوٹیاں یہ شوارما یہاں جناب نان لگ رہے ہیں تکے اور کباب لگ رہے ہیں اور یہاں فرائیڈ چکن بھی ہے اور اس طرف اگر آپ آئیں یہ بھی شوارما اسلام علیکم میمی آپ لوگ پان بھی بنا رہے ہیں اس وقت یہاں کیا پان میرے پاس نہیں ہے میرے پاس کولرنگز ہیں چاہے ہیں اور ساتھ برگر شوارما وہ بھی آپ کے پاس ہے بالکل چیک آپ پہلی بار بایا یا پہلے میں لازشیر بھی کیا تھا اچھا جاتا ہے سب بہت اچھا جاتا ہے یہاں کی خاص بھی لنک کیا ہے یہاں کی میں بہت زیادہ اسے اٹھا ہوں کیونکہ لٹریچر سے مجھے بہت زیادہ لگا ہے تو اس لئے میں دو ضرور راتی ہوں سٹالز کروں یا نہ کروں میں انجوائے کرتے ہیں پورا دن میں در ہوتی ہوں جیتے رکھے اور میں انجوائے داری ہوں لبلی ٹوکنگز تینکیو بہت اچھا لگا جناب یہ پان کا کان کون سی پان کی کتنے کس میں آپ کے پاس پان شاہی میٹھا پان اس کے علاوہ چوکلیٹ ہے چرامل ہے سٹرابری میں رو افضام پان بھی آگیا ہے یہ فلیور میں آگیا ہے اپتا ڈڈا پلا ہو جائے پہ ہور مٹھا ہو زیادہ ہور بہتا مٹھا بلکل ٹھیک ہے زندہ بات جیتے رہے بہت شکریہ یہاں آپ دیکھیں جی پان مختلف اور یہ اچھا ویسی میں اگر پوچھ لوں آپ سے اگر ہماری پہچان کے لئے یہ تو گلکند ہے یہ گلکند ہے یہ مربع ہے یہ مربع ہے یہ میٹھی چالیا ہے یہ خجور ہے خشبو والی یہ سونف ہے یہ لائچی دانا ہے یہ خجور ہے یہ پان مسالہ ہے یہ گلکند ہے دیکھیں جی اثر جس کو میں تلاش کر رہا تھا وہ یہ ہے گلکند گلکند کس سے بنتا ہے پھول کی پتیوں سے پھول کی پتیوں سے یہی میں آپ کو بتا رہا تھا گلکند بہت شکریہ شکریہ کس پھولک کی یا کچھ مجھے فیلکا رہی ہے کیا پکایا جی ساغ ساغ پکایا جی مکہی کا ساغ مکہی کی روٹی اور سرسو کسا یہ آپ بنایا ہے میں آپ بنایا ہے تو اسی آپ نے ہی تھی بنایا ہے یہ میری نال نکوڑی مکانواری گایڈتے ہیں نکیتہ ہے آپ ہی بنایا ہے نہیں جی میں گایڈ کر کے میری ابما دی ریسیپی اصل کریٹ ہونے نہیں ساڑ میرا مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں صرف فن کے لئے ہی ہم بلکل تھی لیکن یہ ساری انوائیمنٹ ہوتی ہے کتنی قیمتی ہے ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے سارے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ ساری فرسٹیشن جو ہے نا ان کی فضا ساف ہوتی ہے دل کی فضا بلکل بلکل اچھے اس طرف اگر ہم آئیں تو گول کپے پچورے لڑڈو پیٹھی بریانی سب چائے دائی بھلے یہاں بھی ہیں اور سب لوگ بھی یہاں موجود ہیں ساملے کوم اور یہاں میں جناب یہ کوئی ایک انٹرسٹنگ سے یہ نئے قسم کے بس یہ کیا ہے یہ ٹویسٹر ہے ٹویسٹر ہے اور یہ آلو کے کوئی چپس ہے نئے قسم کے اس کو بھی اب کیا کریں گے اس کی اوپر کیا لگائیں گے کرمز آگے جی کرمز اور مرینیش اس کو فرائے کیا جائے تو یہاں کچھ خصے پڑے ہوئے اور یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ مہم کا بھی ایک سٹال ہے کرافٹنگ لائیولی ہوڈز اور اسی طرح کی یہ ہینڈ میں میں آپ کی جائے سے دیکھ سکتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہاتھ سے ہے موزہ بنا ہوا اب یہ دیکھیں آپ یہ چیزیں کم کم ہوتی جا رہی ہیں یہ بڑی پیار کی ایک نشانی ہوتی تھی ہم نے دادیوں کو اممہوں کو دیکھا ہے جو خواتین سپک کر رہی ہوتی تھی وہ بھی ایسی چیزیں بنا لیتی تھی لیکن اس کو بنانے کے لئے اس کو آنا ضروری ہے آپ کو آتا ہے یہ ایک چیزیں میرے ایک آنٹی نے بنائی ہے اچھا آنٹی نے بنائی ہے مشکل ہوتا ہے ہم لوگ کیوں نہیں سیکھتے اب نئے جو بچھے کیونکہ ہم انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس پر ٹائم لگتا ٹائم بہتا ہوتا اچھا جی یہاں بھی ہم اور آگے پڑے تو یہاں جناب یہ چائے بن رہی ہے اب آپ اس چائے کی وہ کتھائی سا رنگ اگر آپ دیکھیں تو کھڑک مزیدار ہے لوگ جی اس کو آپ وہ کرتے ہیں وہ جو ہمیں کر کے بتائیں بڑے نے کہا ہے کہ اس چاہ کو چاہ میں پھینک دو جس چاہ میں چاہ نہ ہو لیکن یہ چاہ والی چاہ ہے بچ بابو شواروہ منا رہے ہیں ایرو کتنی سپیٹ ہے تمہاری شواروہ کتنی دیر میں کتنے بنہ لیتے ہو سار پندرہ میری پہ کم پچاس شواروہ لگا لیتے ہیں سار ماشرہ بہت اچھا پندرہ میری پہ پچاس شواروہ لگا لیتے ہو کتنی پریکٹس سے سے ہوتی ہے یہ بھی ایک آٹ ہے سیکھنے کا گام ہے جی سار بلکل پریکٹس سے کی گال ہے نا ساری ہاں میند اور اچھا اچھی کوالٹی ہے بلکل سار بلکل فرس کم بہت اچھا کم جا رہا ہے ٹھیک ہے مینت فرس کلا تو میندی بندہ بلکل سار میندی بندہ گڑھا ہو دیتے ہاتھ چھوڑنا چاہیے جوندے رہو سلامت رو اسلام علیکم کیسے میں دھا جائے سر بکو ٹھیک ہے جواد احمد فیض صاحب کا کیا پیغام ہے آپ کی نظر میں فیض صاحب کا اصل پیغام تو یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں اور جتنی بھی وہ زندگی جیتے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے خوشحال طریقے سے جی سکیں ان کے بچوں کو تعلیم ملے ان کے بچوں کو صحت کی سہولت حاصل ہو ان کے لوگ جو ہیں جتنے بھی غریب لوگ ہیں مجبور ہیں محروم ہیں ان لوگ کو جینے کی تمنہ ہو ان کے اندر کوئی خواب ہو ان کے فیض صاحب غریب آدمی کی بات کرتے ہیں مظلوم محروم کی بات کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ دنیا جو ہے اس میں اس طرح کی تفاوت رہے گی تفریق رہے گی امیر غریب کی کہ جس میں غریب آدمی کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا فیض صاحب کی جو پویٹری ہے ان کا جو پیغام ہے ان کی جو سیاست بھی تھی وہ ریلیمنٹ رہے گی فیل وقت اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے دنیا بھر میں سرمایہ تاری نظام ہے جو کہ اب تو اتنی اس نے منوپلی اپنے قائم کر لی ہے اور امپیریلزم کی ہم اتنی بڑی سٹیج پہ اب آگے ہیں کہ اب تو وہ کارڈ نہیں سپنا رہا ہے لوگوں کو دوبارہ اب ان کو جا کے فوجوں کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ اکنومک لاس کے ذریعے اور وہ رولز اور نیگلیشنز کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر افکورس دھمکی کے ذریعے بھی اور دھانس کے ذریعے بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں گارمنٹس تک بدلتے ہیں ملکوں کی تو میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف جب تک ورکنگ کلاس اور میڈل کلاس کی مومنٹس نہیں کھڑی ہوں گی طریقے نہیں چلیں گی پوری دنیا میں لوگ اپنے رائٹس کے لیے بارنے نکلیں گے سپیشلی اکرامک رائٹس کے لیے اس وقتہ کی ہونا مشکل ہے کہ اس کا صدب آپ کیا جائے کیپلزم کو کنٹرول کرنا یا کیپلزم کو ختم کرنا جو ہے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ دنیا بتر نہیں ہو سکتی جو آدھ احمد میں کی کہہ رہا تھا کہ اتنا جو اتنا ایک انوائرمنٹ ہے ہم دیکھیں گے اگر ہم آپ کی آواز میں سنیں تو اجازت ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لاحے عزل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہے گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم مہدوموں کے پاؤں تلے ہم مہدوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ 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 کے ہی اور اہلِ حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے دیکھیں میں ذاتی طور پر بھی فیض صاحب کا جانا مدہ ہوں فیض صاحب کی شائری کا فیض صاحب کی سوچ کا اور جیسے حامد میر صاحب نے آپ کے سامنے کہا فیض صاحب جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک پہچان رکھتے ہیں اور وہ پہچان جمہوریت کے لیے مساوات کے لیے انقلابی سوچ اور فکر کے حوالے سے ان کا ایک مقام ہے ایک عزت ہے ان کی شائری کا ایک نام اور ایک مقام ہے پوری دنیا کے اندر ابھی آئے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آمنا کیا فیلنگ ہے یہاں کی کیسا لگ رہا ہے جی بہت شکریہ کیونکہ یہ ہی ایک روایتی بات ہے کہنے کے لیے باقی سب کچھ بہت غیر روایتی ہے جو ہمارے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ ہم بڑے سیویج ہیں اور آرٹ اور لٹریچر کو بڑا برا سمجھتے ہیں تو یہاں آکے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم یہ بھی ہیں اور ابھی جیسے ہمارے پیچھے ایک تھییٹر چل رہا ہے پنجابی کا اور اس کے پیچھے ایک سیشن چل رہا ہے دائیں بھی ایک سیشن ہے بائیں بھی اور لکھنے پڑھنے والے سمجھنے والے لفظ کی بات کرنے والے حرف کی بات کرنے والے اکھٹے ہیں تو ظاہر ہے ہم جسے کہتے ہیں نا اس وقت ہم سارے مچھ رہے ہیں مجھے ہم نے یہ بتایا ہے کہ ڈراما کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ٹی وی دراما خاص طور پر جی ٹی وی دراما کو سب سے بڑا چیلنج تو یہ درپیش ہے کہ بہت زیادہ بن رہا ہے ماس پروڈکشن جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوالٹی پہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہوتا ہے لیکن اچھی چیزیں زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہیں تو دیکھنے والے کے لیے مسئلہ یہ آگیا ہے کہ اس کے پاس چوائس آگئی ہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی اور یہ سب سے بڑی اچھائی بھی ہے کہ اس کو چوز کرنا ہے کہ اس نے کیا دیکھنا ہے what to watch and what not to watch تو وہ چیزیں وہ تو ہمیشہ ہوتی ہیں جہاں پہ بھی عدب بھی زیادہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سے اچھی چیز بھی نکلتی ہے کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیلنج بھی ہے اور یہ ایک مزیداری بھی ہے کہ آپ کے پاس چوائی سے بہت کچھ ہے دیکھنے کے اب بھی میلوں اور خاص طور پر ہم سب کی بھی اگر ہم بات کریں کتنی غنیمت ہے اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو کیا کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے جو سب سے بڑی بات ہے یوزر سپورٹڈ پلیٹ فارم ہے لوگ ہمارے لیے بغیر کسی سلے کی طمنا کے بغیر لکھ رہے ہیں جو ایک نئے رائٹرز جن کو میڈیا جگہ بلکل نہیں دی رہا تھا بہت اچھے رائٹرز وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جن لوگ کا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا کو جنگ میڈیا کہتے ہیں آپ اتفاہ کرتے ہیں بہت اتک آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک چوپال میں آپ بیٹھے ہیں نا کسی بھی جگہ کے اوپر ادھر آپ کو ایک اچھے انداز سے بات کرنے والے نالوجی والے کتنے لوگ ملتی ہیں سوشل میڈیا ایک بڑی چوپال ہے اس میں آپ کو سو میں سے ایک دو فیصد جیسے ادھر آپ کو ملیں گے نا لوگ جو اچھا بولنے لکھنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ بھائی حال ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ اچھا بولتے ہیں بیشتر ہیں کہ جو ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جو سیکھ رہے ہیں ایسا ایسا بہت اچھے ہو جائیں گے پنجاب انشتروٹ آف لینگویج آرٹ ڈ کلچر اس کی دریکٹر جنلل نے ہاں جی کیسا لگ رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو میلا ہے نور میلا ملن سے ہے ملاقات سے تو بہت سارے لوگوں کو ہم میلے کے دوران ہی ملتے ہیں پورے پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر بھی تو میلے ہونے چاہیے کیونکہ اس میں ایک تو ہماری ثقافت کی یہ آئینہ دار ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اظہار کر مواقع ملتے ہیں اب دیکھیں جس رہا ہمارے سامنے اس وقت ایک ڈراما ہو رہا ہے تو کسی ہال میں سٹریٹ ٹیٹر ہو رہا ہے پھر یہ کہ کہیں موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے کہیں ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو نئی نسل کو سیکھنے کے مواقع مل رہے ہیں اور فیض صاحب کیونکہ ایک نظریاتی انسان تھے جنہوں نے امن کی بات کی محبت کی بات کی اس تحصال کے خلاف جنگ کرتے رہے اور پھر وہ فریڈم آف وانٹ جس کو معاشی آزادی کہتے ہیں اس کی وہ بات کرتے تھے کہ بھلے آپ سماجی آزادی حاصل کر لیں انہوں نے کہا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو وہ جو ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ آج بھی ہم معاشی حوالے سے آزاد نہیں ہیں تو انسان کی عزت کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے اور جو مختلف طبقات میں بٹی اور انسانیت کے حوالے سے فیض کا جو پیغام ہے وہ اس میلے کی جان ہے اور وہ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو میرے حالے پہچاننے کی بھی ضرورت ہے باقی رونک میلہ یہی تو زندگی ہے شاہ سین نے کہا تھا کہ میلہ ہے زندگی چار دیاڑے ساما وچ پروووے ماہی میں تیری خشبووے ماہی اور تکنا کےڑا بوتا سونا چاندے نال کھلووے ماہی اور آج میں تیرا سفنا بڑھنا اکھ دا بھوا تووے ماہی اور تکنا کےڑا بوتا سونا چاندے نال کھلووے ماہی عوم روی لوں سونا چھاہ رہے ساو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملاکات ہے کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بعد کیا پتا ہے ایسی حال شخصیت اپنے زندگی میں جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو میں نے کی بات لکھی تھی کہ بڑیاں خوبیاں والا پیو دنیا تر گیا اور اچھنا پیار کیا انہوں نے کہ لنڈن سے ہمارے ہیں تو میں نے مجھے کہتے ہیں تمہارے پاس گاڑی ہے میں کھین نہیں اور ہارمونیم ہے رکھو رکھو ہارمونیم رکھو میں نے کام کے لیے آنا تھا پنڈی سے وہ مجھے بھول گیا جب مجھے فیش ساب ملے اسی فلائٹ میں آئے تو کہنے لگا ہاں بری میں تمہارے لیے بولیاں لکھ رہا ہوں پیر صاحب کہتے ہیں کہ شوکت علی میں تمہارے لیے بولیاں لکھ رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے پھر وہ مجھے جہاں پہ لے کے گئے ہیں آبد علی صاحب کے گھر اب رات ہو گئی اور بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تو مجھے فرماتے ہیں ہاں بھئی وہ نکال لو ہارمونیم میں ہارمونیم لے کا ساری رات ان کی ایک گزل گائی وہ تھا کہ یہ جامعہ سچاک بدل لینے میں کیا تھا محلت ہی نہ دی فیض کبھی بکیا گری نے ہر سمت پریشان تیری آمد کے قرینے دھوکے دیئے کیا کیا ہمیں بادے سہری نے مجھے 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 آج تک یاد ہے کہ سادکین نے کہا فیض صاحب شوکت علی آپ کی گزل کی کتنی اچھی پینٹنگ کر رہا ہے میرے لیے وہ لمحے میری زندگی کا حاصل ہیں پیس آپ کا صدقہ اور آج میں ڈاکٹر سگرہ صدف کا اتنا مشکور ہو گیا کہ شوکت علی تم آؤ کچھ باتیں بتاؤ اور ان کا ذکر کرو میں نے کہا جی بڑے عرصے کے بعد کسی نے یہ بات کی ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دنیا کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جتنی دنیا ہال کے اندر تھی اتنی دنیا باہر باہر بڑھی یہ اس پروگرام میں یہ ہو گیا چنگا شاہ بنائی رب زائیان چنگا شاہ بنائی رب زائیان پولے خاند اوار نہ آؤں دیئے رب سچے آتون دے آکھے آسی جاؤ بند یا جگدہ شاہے تو ساڈیاں نیمتہ تیری آتھولے دھانے سڈا نائے تے آلے جہانے فیض صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے دور کے سب سے زیادہ معروف اور مقبول شاعر ہیں اور اس لیے بھی شاید کہ لوگ ان کی شخصیت سے بھی واقف ہیں جو بھی جو ان سے ملے میں جیسے میں ہوں اور اسی اور کچھ لوگ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں کچھ ان کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں کچھ ان کی شاعری سے متاثر ہوتے ہیں اور فیض صاحب نے بھی ان کی مقبولی کے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں کیونکہ رہے اور جو بھی اچھا برا کھٹا میٹھا ہمارے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی اس ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا اور وہ اس کے بارے میں لکھتے رہے تو جب آپ کو ایسی بات پتا چلتی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہو پہلے سے اور شاعر اس کو گد گدا دے اور جگہ دے تو اس کا اور ہی لطف ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میلا کیا ہوتا ہے ویسے یہ لوگوں کے مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاہور میں ایک خوبصورت محفل کا انقاد ہوا فیض احمد فیض اور شبان آزمی کے والد کی ہم نے خوبصورت شاعری سنی جاوید کی شاعری سنی اور معلوم ہوا کہ جی علم و عدب کے بغیر زندگی میں کوئی حسن نہیں ہے اور مل بیٹھنے کے بغیر کوئی محبت کے بغیر زندگی میں کچھ مازا نہیں ہے کچھ گنگناہ ہے آپ اور سب کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو کتنے آپ وہ سر سے محبت والے ہیں سارے کچھ کچھ ہو بہت خوشی ہی اس لیے کہ میں بغیر کام کے پہلی دنوں چاہتے بہت دنوں بعد لاہور آئے ہیں بغیر کام کے اور میں اتنا مجھے مزا آیا ایک تو میں خود تیار ہو کے ہوں کہ میں ایسی ہوں لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا ہے کہ آپ جوان ہیں میں نے کہا اچھا بہی اس لیے کہ اکثر اسی کریکٹر میں رہتے ہیں تو بڑا مزا آیا مجھے اور اپنے اببہ کی بہت یاد آئی ہمیں آج سونی ہے ہمیں لگ رہتا کہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں ہم وہ بیٹیاں جن سے ہمارے باپ ایسے باتیں کرتے تھے بلکل وہی باتیں ہیں ہمیں بیٹیاں ہی مشن لے کے آکے چل رہی ہیں خوترانو کی ہوئے ہیں بیٹے سو رہے ہیں بیٹے انٹرویو کر رہے ہیں آجا کچھ سنا دے بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہے پھر ادم سے وہ خواب سارے عذاب سارے کیا بات پا بات thank you so much یہ یہی سپریٹ ایک ہوگی آپ جب پروگرام میں دیکھیں گے اسی طرح کی بات بات کے کمال کے لوگ اور جب ہم بات کر رہے تھے بھی لیگسی ہے احمد بشیر صاحب کی اور مطرمہ بشرا انساری اور یہ سب بہنے The talented sisters اور کیا غزب کا اور کمال کا کام ہوا اور خوش لوگ کشادہ دل والے آپ ملتے ہیں آپ سوکھے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور کبھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کن سے مل کے آپ سوکھے ہوتے ہیں اور کن سے مل کے آپ اوکھے ہوتے ہیں مہم کیسا رہا بھی تک آپ کا پارٹسپیشن اور کن سے ملے میں پاکستان بھر کے سیاسی کارکنان، دانشور، آرٹسٹ اور یہ سب آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کا اکھٹ ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، آرٹ کا منظرنامہ اس سب پہ بات ہو رہی ہے، پرفارمنس جس چل رہی ہے کیسی اس کا اکتبیٹی ہے آپ کو یا ملتے ہیں؟ کہ وہ اردو ہے میں بلکو تھی وہاں مت کیا رہنے والے ہیں؟ میں انگلین سے ہاں میں انگلین سے ہوں تو یہاں کسے آنا ہوا؟ بہو اچھا ہوا طرف کیا سوٹا یہاں پر پاکستان؟ میں یہاں کام کارجا ہوں میں تیچر ہوں آپ تیچنگ کر رہے ہیں؟ جی 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 کہاں پہ؟ نجس سکول کے لئے نیشنل گرمار سکول؟ جی گلد برگ میں کیا پڑھانے؟ زبادست ہے کیا پڑھانے؟ میں انگلیش اور گلبل پرسپیکٹیوز پڑھا ہوں مجھے بتائیے کہ پاکستانی جو ہے جو پاکستانی ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ پاکستان بہت زبادست ہے جی جی میں یہاں آیا 2016 میں توریزم کے لئے صرف جی حافتہ کیلئے اور میں کہاں مے واپس آؤں گا اور میں یہاں ہوں زندہ بات زندہ بات مجھے یہاں لوگ پاکستان میں پانجر ملک گیا اور یہاں لوگ سب سے مزمانی ہیں سب سے اچھی مزمانی پاکستان سب سے مزمانی ہیں اور پاکستانی کھانے بھی کھایا؟ جی مجھے دیسی فوود بہت پساند ہے جی 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 پہائز انٹرنیشنل فسیویل کا کهی ساراں انوارمنٹ دو بالکھا ہے؟ دلچسپر لولی ٹاککنی شکریہ ہل سب کیا یہ لاہور کی جو فیسٹیوٹی اور اس طرح کے جو فیسٹیوٹی آپ کیا کہیں گے یہی لاہور کو زندہ رکھیں گے نہیں تو لاہور تو مارٹکہ ہوتا یہ جو فیسٹیوٹی سٹارٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہی لاہور کی روح تھی لاہور کی روح کیا تھی م Constant Guard اور سینٹر تھا پورے کلٹر کا 直接 کیiltere اینکام کو عیسر کر دیکھا آپ کی روح دیغتی پر جو لاہور کے اپنی تریڈیشن ہیں ان لوگ انہوں کو بھولنا رگے یہ خدا کا شکر ہے کہ اس قسم کی جو فیسٹیوٹ fee وہ دوبارہ ہمیں ریوائیف کر رہا ہیں کہ راہور کی کلٹریلی، ایڈوکیشن وائز اور انٹرٹینمنٹ وائز کیا اہمیت ہے اچھے اتنے سارے سیشنز ہوتے ہیں مختلف موضوع اور مختلف شخصیات کیا یوت اور ینگسٹرز کے سیکھنے کے لیے ہے کیونکہ ہمارا جو یوت سے بہت اگنرنٹ ہے کیونکہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا ایون یہ جو ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں اس میں بھی فل انفرمیشن نہیں جاری یوت کو اور یوت ہنگری اسے پتہ ہے پاسٹ کیا ہے اور یوت کو فیکس بتانے والا کوئی نہیں بلکہ میں تو آپ کی تواصل سے یہ کروں گا کہ جنہیں اس چیز کا ان چیزوں کا پتہ وہ آئیں اور کنٹینیوسری سیشنز ہونے چاہیے کہ یوت جان سکیں کہ رہور کی پاسٹ ہسٹری کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں حال سب سوکائی بادنوں بہار چلے گلوں میں رنگ برے بادنوں بہار چلے چلے بھی آو کہ گل شن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ برے بادنوں بہار چلے ایک بات میں آپ کو سرمیاں یہ ضرور بتاؤ جہاں تھا کہ اس غزل کا تعلق ہے یہ وہی غزل ہے جس کے متعلق فیض صاحب نے کہا کہ یہ میدی حسن خان صاحب کی غزل شہنشاہ غزل کو جو یہ ہستیاں جنتوں میں گھر بنے دے اور یہ جو شیر ہے جو وقتہ وہی حاصل کلام اور اسی سے ان کی زندگی عبارت کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار جیتے رہے love you all بہت شکریہ thank you